نمشکار ٹی بی ٹونٹی نیوز کے اس تاجہ بولیٹنگ میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اصوک برما آپ کو نسبت و نربیق ہو کر خبریں اپلت کراتا ہے ٹی بی ٹونٹی نیوز آج کی تمام سرکھیوں کو دیکھنے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آزمگڑ میں دروازہ دھام تپوستلی جو دروازہ رسی کے نام سے جانا جاتا ہے والی ووڈ ایکٹر میس انڈیا موسٹ پاپلر رشنا سنگھ نے اس پوید رستان پر آ کر درسن کیا اس کے بعد انہوں نے مہیلاؤں کے پرتی ایک سندیز دیا انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیس سرکار نے مہیلہ ہل ڈیکس کا سبارم کیا ہے مہیلاؤں یوں بالکاؤں کی افراد کو رکھ تھام کے لئے بی سی سب یہاں چلایا گیا جس میں نہ لی سکتی ایکٹر رشنا سنگھ نے کہا کہ مہیلاؤں کا پردن رکنے اور مہیلاؤں کے پرتی اچھا بیوار کرنے کی ضرورت ہے مہیلاؤں کی سرکشہ کے لئے امام ان کا آدمی سواس بڑھانے کے لئے مہیلہ ہل ڈیکس چوبیس گھنٹے کے لئے سکتی رہے گا جس طرح سے لوگ نو دن دیے بھی ماں کے لئے عبرت رکھتے ہیں امید کرتی ہوں کہ لوگ سال کے تین سو پینچر دن بھی اسی طرح سے مہیلاؤں کا سمبان کریں گے آپ سبھی لوگوں کو نوراتر اور دسہرہ کی ہر دیکھ سوپ کامنا ہے کیا کچھ کہا والی ووڈ ایکٹر رچنا سنگھ نے سنواتے ہیں آپ کو نمشکار آپ سبیت کو میں رچنا سنگھ بسنڈیا موسٹ پاپلر فیس ان والی ووڈ ایکٹرز مجھے بتاتے ہو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں جندی روحاشہ رسی کے بارے میں اب تک بیت پرانوں میں سنتی آ رہی ہوں ان کا درشن کرنے کا مجھے سو بھاگی پرابت ہوا میرے مطر پترکار پنکج رائے جی کے نیوے دن پر میں وہاں پہ پہنچی اور درشن کر پائے لیکن میں آپ سبی لوگ کو انفارم نہیں کر پائے سب کو سوچت نہیں کر پائے سب سے مل نہیں پائے اس کے لئے میں معافی چاہوں گے آپ لوگوں سے اگلی بار میں جب بھی آؤں گی آپ سبی لوگوں سے زبور ملاقات ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ نوراتری کہ آپ لوگ کو ڈہساری بدای اور شک کامنا ہے امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نو دن ماتا کا پوجا کرتے ہیں اور ان کی جس طریقے سے آرادنا کرتے ہیں اور جس طریقے سے باقیس طریقوں کو نو دنوں تک سممان دیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نو دن کے بجائے تین سو پیسٹ دن کیوں نہیں کیا جا سکتا تو نو دن سے بہتر ہوگا کہ آپ تین سو پیسٹ دن ان کا سممان ایسا ہی بنا رکھیں اور اسی طریقے سے ان کو جو حردان ہے وہ ان کا سممان انہیں ملنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دشارہ کی بھی آپ لوگوں کو ڈیر ساری شکہ آمنا ہے اور بدھائی دینا چاہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے شری رام نے راوان کواد کر کے دش سے پاپ کو مٹایا تھا اسی طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے محول چل رہا ہے امید کرتی ہوں کہ ہر انسان شری رام کی طرح سوچ رکھے گا اور دش سے پاپیوں کا ناش کرے گا اور ایک اچھے سماج کا نرمان کرے گا نوشکر